ہماری قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ بینڈ باجے بجانے لگی پتہ نہیں کس کی سنت کو ادا کرنے لگی لیکن میں کہتا ہے جلال اللہ خوشی دینا تو حضور کا ذکر ہونا چاہیے اور گم ہی دے تو حضور کا ذکر ہونا چاہیے امام فرماتے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے میں سوچتا ہوں کہ جو قوم کہتی کہ میں امام حسین کو ماننے والی ہوں جو قوم کہتی ہے کہ میں گریب نواز کو ماننے والے جو قوم کہتی ہے ہم گوث پاک کو ماننے والی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ وہ قوم کس طریقے سے حضور گوث پاک کو گریب نواز کو مو دکھائے گی کہ ان کی ہاں شادیوں میں عورتیں ناشتی ہیں صرف ناتخانی کرنی ہوتی ہے نا تو میں ناتخانی کر کے نکل جاتا کچھ ذمہ داری ہے میں آپ کو چھوٹی مثال دینا چاہتا ہوں پھر مجھے اپنے حاضر مجھے پتا ہے پہ پیش کرنی ہے ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ آج ہماری یہاں صبح صبح اخباروں میں نیوز پر میں ایک چیز بڑی آج آپ کو سرخی سرخیا بٹوٹی نظر آئے گی وہ ہے چرچہ مسجد کی مسجد بچانے کے بچے تنی چرچہ ہو رہی ہے نا گفتگو ہو رہی ہے نا کاش مسجد کو آباد کرنے کے لئے تنی چرچہ ہوتی تو ہماری یہاں کی مسجد ویران پڑی آپ نے کبھی گوھر کیا کہ ہماری مسجد تو ویران پڑی ہے ہماری مسجد ویران پڑی ہے وہ کسی نے کہا اپنے کردار کا تو گازی بن جا جیت نہ پائے ایسی تو بازی بن جا اپنے کردار کا تو گازی بن جا جیت نہ پائے ایسی تو بازی بن جا ارے گرانے والے تو خود بنائیں گے مسجدے شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا گرانے والے تو خود بنائیں گے مسجدے شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا کہ صاحبِ توکیر اہلِ وفا بن جائیے چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے صاحبِ توکیر اہلِ وفا بن جائیے چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے بعد میں بن جائیے گام شیخِ محترم آئیے پہلے گلامِ مصطفیٰ بن جائیے بعد میں بن جائیے گام شیخِ محترم آئیے پہلے گلامِ مصطفیٰ بن جائیے اللہ نمی عزت دول شورت ہر چیز سے نوازا ہم نے رب کے لیے کیا کیا اب جو بات ہے نا نعرے لگانے والی بات نہیں ہے اب عمل کی بات ہے بات ہے تو ہم نے کر لی عمل کی بدان میں اب نہ آئے نا تو یاد رکھے شاہ نعمت اللہ نے کہا تا گھر گھر میں کربلا ہوگی ہندوستان کے گھر گھر میں کربلا وہ دین دور نہیں ہے شیر سنیں شاہر لکھے تا کہ اللہ نے ہم کہا ہر چیز سے نوازا ہے لیکن ہم نے اس رب کے لیے کیا کیا وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنے چمن تو رنگے بہار تو میراج فن تو فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار چال لائن مجھے بتا دیا کہ آپ کو اردو کتے نہیں سمجھنا آتی ہے علاقے میں گجراتی ہوں اور میں نے ساری گجراتی آوڑے بیچے میں نے کبھا چھے مارا گجراتی بھائی نے کہتے اردو ساری آوے چھے وہ سمجھے سکو جو لیکن پھر بھی کوشش کروں گا میرا کام کوشش ہی تو کرنا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنے چمن تو رنگے بہار تو میراج فن تو فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات یہ رنگی نہ دلکشہ سی کائنات کہ ہورو ملائکو جنات میں کیا گے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ گے تو تو ہی روشنی ہے اجالہ گے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرہ کیا یہ محفل یہ میلے یہ تنہایا فلقہ تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے عابدانہ دیا ملے عابشاروں سے بھی غسلے فہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے مجھے پتا نہیں آپ کب سبحان اللہ بولیں گے لیکن بولیں گے تو آپ اپنے فائدے کے لئے بولیں گے میں اپنے فائدے کے لئے بولوں گا آپ کا دین اجازت دیتا آپ اپنے فائدے کے لئے بولیں ٹھیک ہے کسی سے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے گمبتِ خزرہ سے کملی والے تو دیکھ رہے ہیں شے سنیں وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو رنگِ بہار تو میرا جے فن تو فن کا سنگار مصفر ہوں میں تو میرا شاہکار یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات یہ رنگین دل کا شہسی قائنات کہ حور و ملائک و جنات میں کیا گے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ گے تو تو ہی روشنی گے اجالہ گے تو فرشتوں کی سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لئے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرہ گیا یہ میفر یہ میلے یہ تنہایا فلک کا تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آب دانہ دیا ملے آب شاروں سے بھی حسنے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا یہ شمس و کمر یہ موجے روا یہ کنارہ بھور یہ شاکوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے فلک پر ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولو بری کیا ریا یہ پنچھی یہ اُٹھی ہوئی تتلیا یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جرنوں کے جلتے ہوئے جلترن یہ جیلوں میں جلتے ہوئے سے کمل یہ دردی پہ موسم کے لکھی ہوئی حمد یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دوب یہ چہرہ یہ کٹ اور یہ رنگ و روب چرندوں پرندوں پہ کابو دیا تجھے بھائی دیکھ کے بازو دیا وہ ہندی تجھے ہو شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے یہ گرانہ جگر یہ اولاد بھی دی یہ والدین یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی کی سہرہ یہ کشکی یہ تر کہ اس پہ کتابِ ہدایت بھی دی ارے نبی بھی اتارے اور شریعت بھی دی گرس کے سبھی کچھیں تیرے لیے بتا بندے تُو نے کیا کیا گے میرے لیے یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ کشکی یہ تر کہ اس پہ کتابِ ہدایت بھی دی نبی بھی اتارے وہ شریعت بھی دی گرس کے سبھی کچھیں تیرے لیے بتا تُو نے کیا کیا گے میرے لیے تب میرے بھائیوں کو کیا ہوتا جب انہیں تین گھنٹے کی مووی دیکھنے کا وقت ہوتا عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس پیپر پڑھنے کا وقت ہے نیوز پیپر پڑھنے کا وقت ہے یا دل پہ آدھ رکھ کے بتاؤ ہم یکی طرح رسول پاک سے محبت کرتے ہیں قرآن شیف کب کھول گیا ہم نے پڑھا تھا کب ہم نے مکمل پڑھا ہے یہ جو محفیلے کی جاتی ہے نا شان بھی بیان کرنے یہاں ہوں رسول پاک کی شان بھی بیان ہوگی فرمان بھی سنایا جائے گا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے بتانا ہے کہ ہماری معاشر کی خرابی کو دور کرنا ہے کبھی دل پہ آدھ رکھ کے بتائیں نا پھر آپ دیکھیں اسٹھیج سے لے کر آخر بندے دکھ ہر بندہ آپ کو پریشان حال نظر آئے گا کوئی روزی کے لیے کوئی مکان کے لیے کوئی دکان کے لیے کوئی کاروبار کے لیے کوئی اولاد کے لیے کوئی بیوی کے لیے کوئی بچے کے لیے کوئی کسی مدھ میں کوئی کسی مدھ میں اول سے لے کر در بدر کی ٹھوکرے کھاتے پھیریں گے ادھر ادھر جائیں گے فلا کے لیے میں کسی تعویز کا انکار نہیں ہوں لیکن جتنا بھروسہ میں تعویز کے اوپر ہے نا اللہ ماشاءاللہ اتنی رب کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا ورنہ شائع نے کہا تھا ورنہ شائع نے کیا کہا تھا کہ تُو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے ہاں تُو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے وہ ایک پل میں تیری پگڑی سوار دے گا ارے نہیں ہے نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا وادی رات میں بھی سورج نکال دے گا نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا وادی رات میں بھی سورج نکال دے گا اسے جبار کہتے ہیں اسے کہار کہتے ہیں جو عیب کو چھپا دے اسے ستار کہتے ہیں یہ اللہ نے ہمارے گنو پر پردہ ڈال کے رکھائے اسے وقت عزت بھی دیئے ونہ ہماری نیتوں کے بارے میں لوگوں کو پتا چل جائے نا میں اپنی بات پہ ہوں آپ کی نہیں کرتا اگر ہماری نیتوں کے بارے میں لوگوں کو پتا چل جائے نا لوگ ہم کو سلام تک نہ کریں اللہ نے ہماری گناہ پردہ ڈال کے رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے ارے اسے جببار کہتے ہیں اسے کہہار کہتے ہیں جو عیبوں کو چھپا دے اسے ستار کہتے ہیں وہ شاگِ بادشاہوں کا خداگِ نا خداوں کا اٹھا لی تاج شاہوں کا برے دامن گداوں کا وہ مالکِ زمینوں کا زمانوں کا مکانوں کا وہ خالقِ ستاروں کا نظاروں کا خزانوں کا دلوں میں اس کی عظمت ہے پوشیدہ رازداروں کا کہ عزت اور زندت کے ترازو اس کی ہاتھوں میں کہ نمرود جے سکو وہ مچھر سے مرواتا ہے کہیں فیرون جے سکو وہ دریہ میں ڈبوتا ہے بڑکتی آگ عبراہیم پہ گلزار کر دے وہ شبِ حجت گفر کے وار کو بیکار کر دے وہ اسی نے بخشی موبکر کو عظمتیں ساری کمر خطاب کو دے دی ریفانتیں ساری گنی عثمہ کو اس نے حیاء کا تاج پہنایا آہ گنی عثمہ کو اس نے حیاء کا تاج پہنایا آرے اسی نے اے درے کررار سے مرحب کو مروائیا آرے میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے آہ میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے آرے وہ زندگی لکھ دے تو موسیٰ کو سمندر میں راستہ دے دے وہ زندگی لکھ دے تو موسیٰ کو سمندر میں راستہ دے دے آرے وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی جان لے لیتا ہے نارِ تبیر نارِ عسال سبحان اللہ وہ زندگی لکھ دے تو موسیٰ کو سمندر میں راستہ دے دے وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی جان لے لیتا ہے